السلام علیکم جی میں ہوں کامران چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمسٹری وید کامران چودری اچھا بچو ہم نے آپ کی کلاس ٹین کا جو چپٹر نمبر تھرٹین ہے اس کی سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز تھرٹین پوائنٹ تھری کا جو پہلا پارٹ ہے جس میں ہم نے اس سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز کے پہلے دو قویسٹنز کمپلیٹ کر لیے تھے اب اس سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز کے نا ٹوٹل چار کوسٹنز ہیں دو ہم نے پریویس پارٹ میں کمپلیٹ کر لیے تھے وہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں اچھا اب جن بچوں نے پریویس ساری کی ساری سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز کے لیکچرز دیکھنے ہیں تو آپ کیا کرو آپ چینل پہ جاؤ وہاں پہ پلے لیسٹ موجود ہے کیمسٹری کلاس ٹین چپٹر نمبر تھرٹین بائیو کیمسٹری کی تو وہاں پہ اس پلے لیسٹ میں آپ کو تمام کے تمام پریویس لیکچرز مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا سو آج کے لیکچر میں ہم لوگ جو اس کے نیکسٹ دو پارٹس ہیں جو نیکسٹ دو قویسٹنز ہیں وہ ہم لوگ سالو کریں گے ٹھیک ہے لیکچر کو پورا دیکھنا ہے ہوپفولی آپ کو بہت اچھے سے ایک چیز گلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں سٹیٹمنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز تھرٹین پوائنٹ تھری کی ٹھیک ہے تو یہ کچھ جو دو قویسٹنز تھے جس میں قویسٹن نمبر ون کہ what two functional groups are found in amino acids اور define protein and amino acids یہ ہم cover کر چکے ہیں آج کے لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے وہ پوچھ رہا ہے draw peptide linkage peptide bond یا peptide linkage آپ لوگوں نے draw کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اور جو next اس کا پارٹ ہے وہ ہے define essential amino acids اور non essential amino acids آپ نے essential amino acids اور non essential amino acids کو define کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دو جو question ہیں question number 3 اور 4 یہ ہم آج کے لیکچر میں cover کریں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اس کے solution پہ تو بچو سب سے پہلے ہم لوگ question number 3 کو دیکھ لیتے ہیں جس میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے draw peptide linkage peptide linkage کو draw کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے basically peptide bond کے بارے میں ہی بتانا ہے جو کہ basically دو amino acids کے درمیان بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں دو amino acids کے molecules لینے پڑیں گے اب amino acids کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اس طرح کا structure ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک carbon یہ والا جس کے ایک طرف carboxylic acid functional group ہوتا ہے یہ والا cooh ٹھیک ہے اور دوسری طرف amino group ہوتا ہے nh2 ٹھیک ہے تو یہ ایک amino acid بنا لیا ہم نے اسی طرح سے یہ دوسرا amino acid ہم نے لے لیا ٹھیک ہے اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ یہ دیکھو ایک amino acid کا یہ او ایچ دوسرے amino acid کا یہ جو hydrogen ہے nh2 والا ٹھیک ہے یہ آپس میں bond بنا لیں گے اور کیا بنا دیں گے water بنا دیں گے h2o ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھو carbon کا یہ او ایچ کے ساتھ bond break ہو رہا ہے اور اس nitrogen کا اس hydrogen کے ساتھ bond break ہو رہا ہے تو یہ او ایچ اور ایچ نکل جانے کے بعد water کا molecule بننے کے بعد یہ nitrogen اور یہ carbon یہ آپس میں bond بنا لیں گے کچھ اس طرح سے یہ دیکھو یہ carbon ہے نا یہ والا جس کا او ایچ کے ساتھ bond ٹوٹ چکا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھو یہ nitrogen ہے جس کا اس hydrogen کے ساتھ bond ٹوٹ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ nitrogen اور یہ carbon یہاں پہ یہ nitrogen اور یہ carbon یہ آپس میں یہاں پہ ایک bond بنا لیں گے ٹھیک ہے تو اسی کو basically ہم لوگ کیا بولتے ہیں peptide linkage یا dipeptide یا peptide bond ٹھیک ہے تو that's it بس آپ نے یہ show کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں question number 4 کو جس میں ہم لوگوں نے define کرنا ہے essential amino acids کو اور non essential amino acids کو تو سب سے پہلے ہم لوگ essential amino acids کو define کر لیتے ہیں آسان wording میں سمجھا رہا ہوں essential amino acids are amino acids that cannot be produced by the body and must be obtained through the diet ایسے amino acids جن کو آپ کی body خود با خود produce نہیں کرتی خود با خود نہیں بناتی ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو خوراک کھانی پڑتی ہے ڈائٹ لینے پڑتی ہے ٹھیک ہے تو amino acid کا structure already میں آپ کو previous lecture میں بھی سمجھا چکا تھا اور یہاں پہ again میں نے آپ کو یہ structure دکھا دیا کہ ایک carbon ہے اس کے ساتھ carboxylic acid کا functional group ہوتا ہے ٹھیک ہے c o h اور دوسری طرف amino ہوتا ہے nh2 ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے آپ define کرتے ہو essential amino acids کو اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں non essential amino acids non essential amino acids are amino acids that are produced by our body ایسے amino acids جو کہ آپ کو خوراک سے حاصل نہیں کرنے پڑتے آپ کی body خود با خود بنا دیتی ہے خود با خود produce کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ یہ غیر ضروری ہیں یا non essential amino acids ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی body کے لیے تو ضروری ہیں لیکن یہاں پہ non essential غیر ضروری covered اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ آپ کو الگ سے مطلب کوئی extra diet نہیں لینی پڑتی ٹھیک ہے ان amino acids کو آپ کی body خود با خود produce کرتی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو clear کر دوں کہ 20 different amino acids are involved in protein synthesis جو protein ہوتی ہے اس میں total 20 20 طرح کے amino acids ہوتے ہیں ٹھیک ہے out of 20 amino acids our bodies can synthesize only 10 such amino acids thus ہماری body خود با خود produce کر دیتی ہے جن کو ہم non essential amino acids بول رہے ہیں جو کہ آپ کو خوراک سے حاصل نہیں کرنے پڑتے ٹھیک ہے جو باقی بچ جانے والے 10 amino acids ہیں ان کو ہم essential amino acids بولتے ہیں جن کو آپ کی body produce نہیں کرتی ان کو آپ کو لینے کے لیے آپ کو خوراک کھانے پڑتی ہے ٹھیک ہو گیا سو یہ تھی بچو آپ کی self assessment exercise 13.3 جو کہ complete ہو چکی ہے hopefully آپ کو بہت اچھے سے clear ہو گئی ہوگی پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی question ہوتا ہے تو آپ نیچے comment section کر دیا کریں مجھے ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو subscribe ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو share ضرور کر لیا کریں اپنے friends کے ساتھ ٹھیک ہے so thank you for watching this video ڈیر سارا خیال رکھے اپنا مجھے بھی دعاوں میں